جی ایچ کیو پر حملے کے ایک مرکزی ملزم کو اسی حلقے سے ٹکٹ دے دیا ہے جہاں پر جی ایچ کیو واقع ہے اور پھر ایک ایسی خاتون کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے جو امران خان کو پاکستان سے بالہ تر سمجھتی ہیں شیخ رشید لٹے گئے اور مولانا فضل رمان کے حوالے سے بھی ایک پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو وائرل ہے یہ سب کیا خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگے سے پہلے کہ اپنے پرگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھی بیل ایک آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارے کونیا پرگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوری طور پر آپ کو محصول ہو سکے پگام کو باقیتہ غاز کرتے ہیں جی اس پندرہ سیکنڈ والی وائرل ویڈیو کی طرف سے یہ آپ اس وقت سکرین پر چلتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ ویڈیو چل رہی ہے یہ جناب ایک بڑا واقعہ ہوا ہے جس سے ہم دلچسپ بھی کہہ سکتے ہیں اور افسوسناک بھی کہہ سکتے ہیں افسوسناک اس سنس میں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بندے کو کھٹ پڑ جائے تو افسوس تو ہوتا ہے پھر اور دلچسپ اس سنس میں ہے کہ ایسی ویڈیو بہت کم بنت تھی ہے اس وجہ سے میں میں کہہ رہا دلچسپ واقعہ یہ پیش ہے جناب مبینہ طور پہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ اسلامباد ائرپورٹ پر پتہ نہیں وہ جا رہے تھے یا آ رہے تھے جو کچھ بھی معاملہ تھا وہاں سے گزر رہے تھے اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اور آپ کو پتہ ہے وہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہاں سے جناب کسی یوتھیے نے مولانا کے اوپر ایک فکرہ کس دیا آواز لگ گا دی ڈیزل بس یہ سننا تھا کہ مولانا کے ساتھ جو مولوی تھے وہ پھر ویشی ہو گئے انہوں نے پھر اس جو بہت زیادہ چلاکیاں دکھا ہے کہ نا بڑا بڑا کو مجاہد بن رہا تھا یوتھیا اس کو ادھر ہی پکڑ لیا اور اس کے بعد اس کی وہ پھینٹی لگی کہ یہ ویڈیو دو پندرہ سیکنڈ کی لیکن آہ ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ کافی دیر کافی تسلی بخش قسم کی اس کو پھینٹی لگائے گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اب وہ آئندہ کم اس کے میں ایس سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کے ورکر کی ایک قسم کی تربیت بھی کر رہا ہوتا ہے اب آپ دیکھ لیجئے جو مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہیں وہ کتنا ایک کے لڑتے ہیں ایک دوسرے سے یا کتنا ایک دوسروں کے بارے میں کوئی ایسی رائے رکھتے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے اس معاملے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی میں ہمیشہ اپنے ویلاغز میں یہ بات کہتا رہوں کہ عمران خان نے جو بہت سارے جرائم کیے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی جو وہ نسل جو کہ ان کے ساتھ وابستہ ہے جو عمران خان کے فالور ہیں ان کو انتہائی بدتمیز بنا دیا ہے وہ راہ چلتے کسی کو بنی دیکھتے جب آپ کا لیڈر ہی کہہ رہا ہوگا کہ جناب جنہوں نے ماری پارٹی چھوڑی ہے ان کو آپ گھروں کا گھراؤ کر لیں آپ جناب ان کے بچوں سے شادیاں نہ کریں اب بلہ لے گا تو پھینٹا لگائے گا تو راہ نہ سنا لگے میں مونشو سے کسی جوں گا تو آئی جی کو میں اپنے آت بدماشوں کی پارٹی بنے گی پھر وہ سیاسی جماعت کم از کم نہیں بن سکتی اور یہی وہ بدماشی کرتے رہے اس وقت جناب ہوایاں ان کی آگے میں تھی اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا تو پھر کرتے 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 پھر یہ ادھر جاگ اسے جہاں سے پھر کیا اس نے کہا تھا محسن جمیل بیگ صاحب نے کہ یہ ان سے لڑے گا جن کی تربیت ہی لڑنے کی ہے کہ کم از کم اور آپ لڑائی تو کم از کم فوج سے نہیں کر سکتے باقی آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہوں لیکن یہ یہاں پہ اب معاملہ جو ہے پبلک کی طرف سے رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے اب رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر فکریں کسیں گے کوئی بھی شخص ہو اس کا رد عمل تو آئے گا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لندن کی طرح آپ پیسے دے کے لوگوں کو گلیاں دلواتے ہیں اور لوگ آگے سے خاموش رہیں ہر جگہ پیسہ نہیں ہوتا اور نہیں ہر طرح کی ہر پارٹی کے جو فالورز ہیں ان کا ٹیمپرمیٹ ایک جیسا ہوتا ہے ہر ایک کا ٹیمپرمیٹ مختلف ہوتا ہے تو برحال یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور اگر کسی نے ایسا فکرہ کسا ہے اور پھر اگر اس کو اس آتھ آگے سے جواب میں اس کو کوئی مطلب ہے دو چار اس کے کھونے سیکھ دیئے گئے ہیں تو یہ ایسے بسوش ڈیزرب کرتا تھا پھر اس سے اگلی خبر کی طرح بڑھتے ہیں انہاب شیخ عشید احمد صاحب شیخ عشید احمد صاحب لٹے گئے جناب کچھ پلے نہ رہا کچھ ککھ نہ رہا وہ کہتے ہیں کہ وہ گیٹ نمبر چار سے بھی گئے تو جس کے ساتھ اصلی اور نسلی وے اور کندے سے کندہ میں آگے کھڑے تھے اور جس کے ساتھ جس کی خاطروں نے چلے بھی گھاٹے اس نے بھی آگے سے جناب تھوڈا گرا دیا مران خان نے بگدہ شیخ عشید احمد کو اس الیکشن میں تھوڈا گرا دیا ہے اگلے نے جیل میں بیٹھ کے بھی مران خان کو اس کا شیخ عشید کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اپنی پارٹی کے ورکر کا ووٹ جو ہے شیخ عشید احمد کو دلوائے تو شیخ عشید احمد صاحب کرلائے ہوئے پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے ساری عمد گیٹ نمبر چار سے وہ ڈریکشنز لیتے رہے گیٹ نمبر چار سے ٹھوڈا ہو گیا تو اس کے بعد مران خاندے کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے تو ان کا چلو اسی کے ساتھ لٹکے رو اور اس کے بعد بڑی انہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر لا پتہ ہوگئے پھر واپس آگئے کہ جی میں تو چلے پہ گیا تھا چلے وہ مجھے گرم پانی بھی ملتا رہا اور جی ایر وہ ہے اور جب الیکشن کمبین شروعی تو ساتھ ہی ٹون بدل لی اور کہا کہ نہیں جی میں تو خان کے ساتھ ہوں میند چلے میں اس کا نام ہی نہیں لیا اور یہ کیا اصل معاملہ یہ تھا کہ مجھے جو ہے وہ پی ٹی کہ میری پچھلے الیکشن کی طرح حمایت کر دے تو لو جی پی ٹی آئی نے نہ ان کے متیجے کو ٹکٹ دیا اور نہ ہی شیخ حشید احمد کی مقابلے میں امیدوار کھڑا کرنے سے باز آئے امیدوار انہوں نے دو کھڑے کر دی ہیں جناب جو راول پینڈی شہر کی دو سیٹیں ہیں حلکہ نمبر اینے ستاون سے سیمابیہ طاہر کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے اب تک کی جو خبریں ہیں اور حلکہ نمبر چھپن سے جو نہیں ہے وہ شہریار ریاض کو انہوں نے ٹکٹ دیا قوم اسیملی کا یعنی کہ شیخ حشید احمد صاحب کو ہو گئی جھنڈی اچھا اب یہ جو سیمابیہ طاہر صاحبہ ہیں یہ بھی ایک کریکٹر ہے اور ایک ایسا کریکٹر ہے جنہی ایک آڈیو ویڈیو ہے وہ گمتی رہتی ہے وائرل رہتی ہے وہ ہیں تو وہ جب بھی سنتو ہونا تو مجدہ تو پارہ ہی ہو جاتا ہے اس مصوفہ نے یہ فرمایا تھا کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں مطلب یہ پاکستان کو پتہ نہیں اب کسی بے بے کا جہ سمجھتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں یہ مدد ایسے لاکھوں کروڑوں عربوں لوگ اس ریاست پہ وار دی جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ لیکن بہرحال یہ لوگ وہ ہیں جو میں کہتا اوقات سے باہر ہوئے ہیں اس ملک سے ان کو عزت ملی اس ملک سے ان کو سیاست ملی اس ملک سے ان کو کیا کچھ نہیں ملا لیکن یہ اس ملک کو ایک طرف رکھتے اور کہتے ہیں عمران خان جو نہیں ہے وہ ہمارا باپ ہے تو بنائی رکھیں باپ لیکن جو عمران خان نے اگر ان خاتون کو ٹکٹ دیا ہے اور وہ بھی پنڈی سے دیا یہ ذہن میں رکھیں پنڈی سے دیا ہے تو اس کا کچھ مطلب ہے اس مطلب کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ آگے دوسری خبر کے ساتھ ہماری کنیکٹ ہونے جاری ہے اور وہ خبر اس طرح سے کنیکٹ ہونے جاری ہے کہ جناب جی ایس کیو پر حملے کا جو زمان ہے ان میں سے ایک صاحب نو مہی کے بعد سے لے کر ابھی تک لا پتہ تھے سب سبائی وزیر برے پی ٹی اے کے ٹکٹ پر الیکشن لے رہے تھے لیکن تھے وہ چودی پرویز لائی کے بندے ہیں اب تو خیر چودی پرویز لائی بھی پی ٹی اے میں ہی ہیں ان کے صدر بن چکے ہوئے ہیں دو ہے جناب راجہ بشارت صاحب راجہ بشارت صاحب جو ہیں وہ نو مہی کے بعد سے غائب تھے لا پتہ تھے اور جب کاغذات نام زدگی جمع کرانے کی باری آئی تو وہ اچانک پشاور سے برامو دو آپ کو پتا ہے نا پی ٹی اے والے سارے پشاور کی طرف ہی سارے جاتے ہیں تو وہاں سے انہوں نے ہائی کورٹ سے ایک اپنی راداری زمانت کروائی اب جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ اکمت عملی راجہ بشارت کیا ہے کہ جب وہ زمانہ ختم ہوگی تو ادھر وہ لاہور آئی کورٹ میں یا اسلامباد آئی کورٹ میں کسی ایک میں پیش ہو کر پھر ایک جو ہے وہ نئی زمانت عبوری حاصل کر لیں گے وہ ختم ہونے والی ہوگی تو پھر تسری عدالت جا کے عبوری حاصل کر لیں گے تو اسی طرح وہ الیکشن گزار لیں گے اپنی الیکشن کی کمپین چلا لیں گے تو یہ انہوں نے اکمت عملی بنائی ہے لیکن بات یہ نہیں ہے کہ راجہ بشارت جی ایچ کیو پر حملے کے مقدمے کا نامزد ملزم ہے اور عمران خان کی طرف سے جی ایچ کیو پر حملے میں نامزد ملزم کو ہی اس حلقے سے ٹکٹ دینا جس حلقے میں جی ایچ کیو واقع ہے یہ ایک چلنج دے رہے ہیں کہ سمگا کہ میں تو یہی کروں گا جو کر لو بیرا کرنا ہے تو بعد میں پھر جیل کے اندر بیٹھ کے پھر پتلکتا جی ہیں ٹیشو پیپر دینے پتلکتا جی خان سب رو رہے ہیں تو پھر رونا تو پڑے گا بھائی آپ جسی کہتے ہیں آپ جسی کہت ہمارا ہوئے دیفرنجی ہوئے گا آج سنٹرل جیل ایڈیالہ میں عمران خان کے دو مقدمات کی سمات تھی ایک توشہ خانہ والا کیس تھا ایک سائفر والا کیس تھا تو جب ریپورٹر حضرات وہاں پر پہنچے تو اس وقت سمات ملتوی ہو چکی تھی کیونکہ سمات ہو ہی نہیں سکی توشہ خانہ والا کیس کی سمات اس وجہ سے ملتوی کر دی گئی کہ جناب عمران خان صاحب اور بوشہ بی بی کے جو وکیل ہیں صدار لطیف خان خوصہ وہ موجود نہیں تھے وہ نہیں آسکے تھ جس کی وجہ سے سمات ملتوی ہو گئی اور جو سائفر والا کیس تھا اس کے حوالے سے تھوڑی سی پیش شافت ہوئی ہے کہ جو انہوں نے ایک آج پاکستاندر کے اصاف کے وقلہ نے عدالت میں ایک ہائی کورٹ کا اسلامباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر جو ہے وہ چند صفات کا وہ پیش کیا جس میں چودہ دسمبر سے لے کر اب تک کی جانے والی کروائی کو کال ادم قرار دیا گیا ہے تو پھر عدالت نے کیا کرنا تھا عدالت نے ٹھیک ہے جی کروائی کرتے ہیں تیسری دفعہ پھر سے شروع کر دیتے ہیں انہوں نے پھر پیر والے دن کے لیے نوٹسز جاری کر دیئے ہیں آہ گواہان کو دوبارہ بلا لی ہے مطبعہ ایک ہی گواہ کے تین تین دفعہ کرا لیں گے لیکن لنگوران باری پولیسی ہے مطبعہ میریٹ پہ دو کیس لڑنے کے لیے ان کے پاس اگر کچھ ہوتا تھا وہ لڑکے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں اپنے کیسے یہ باہر باہر جنہی ہے وہ کبھی ایک ٹیکنیکل بنیاد پہ کبھی دوسری کبھی تیسری کبھی ایک سہولتکار سے مدد لے ل نہیں پچھلا سارا ٹرائل مطبعہ وہ کہتے ہیں کہ نینانوے تک پہنچ کے پھر گنتی بھول کے پھر زیروں سے شروع کرنا تو یہ خیال ان کی حکمت عملی ہے جی رہی پاتو شاہ خانہ والے کیس میں صدار لطیف خوصہ کے نا آنے کی وجہ ہے تو صدار لطیف خوصہ تھا اب وہ میدوار ہیں جو ہے وہ الیکشن میں اور عمران خان کے اور بشرا بی بی کے اور پاکستان طریق انصاف کے بہت سارے جو میدوار ہیں اس وقت زیادہ تر بڑی تعداد تو وقلا کی ہے تو پھر اس کا مطبع یہ ہے کہ وقلا تو پیش نہیں ہوں گے وہ تو کہیں گے جی ہم نے تو اپنا لیکشن لڑنا ہے تو دیکھتے ہیں عدالت پھر اس کی اوپر کیا حکم دیتی ہے عدالت یہ کی نہیں باتا کہ کہے گی بھائی جن تو اٹھا بھی دوار تھے وقیل صاحب تو میدوار ہیں تو آپ اپنا کوئی اور وقیل نامزد کریں تو پھر کیس کو آگے چلایا جائے گا تو یہ ایک قسم کا آپ یہ سمجھے کھینچہ تانی چل رہی ہے پروسیکیوشن کے درمیان اور صفائی کے وقلا کے درمیان پروسیکیوشن چاہتی ہے کہ کیس جلدی آگے چلیں عمران خان کے وقلا جو صفائی کے وقلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملہ یہ لنگر آنو اچھا یہ تو چلے ہو گیا لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ جو ریپورٹرز اندر گئے تھے جیل کے اندر سماعت کے لیے ان کی عمران خان صاحب سے ملکات ہو گی اور عمران خان کے ساتھ ان کی غیر رسمی گفتگوی اور وہ جو گفتگوی تھی وہ گفتگوی جسے کہتے ہیں نا کہ بندہ اس کا کیا کہ وہ وہی جو پرانی باتیں لوگوں کو ایک پر پھر جو چی جو ہے وہ متنازہ بنانے کی کوشش میں کی عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ جناب مجھے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ طاقت طور کی بات مانو گے تو نیب کرپشن اور تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یقین مارے ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو بندے بیج رہے ہیں ترلے کر رہے ہیں کہ ہم سے کوئی بات کر لے لیکن اب لوگوں کو تو یہ کہنا کہ جی میرے سے تو سارے بات کر رہے ہیں تو میں آگے سے بات نہیں کر رہا خیر ہمارا کام ہے آپ کو ٹھیک بات بتانا پھر انہوں نے کہا جی نواز شیفر زرداری کہ توشہ خانہ مقدمات معاف کر دی گئے جی کوئی مقدمہ کسی کا کوئی معاف نہیں ہوا جی آپ بھی تو حکومت میں رہے ہیں مطبعہ پونے چار سال تو آپ چلا لیتے کوئی آہ ویداؤ ڈینی فیور تو پھر انہوں نے کہا جی مریم نواز نے بی ایم ڈبلی او کا حضات میں ڈکلیئر نہیں کی تھی مقدمہ معاف کا دی گیا اور مریم نواز کو بی ایم ڈبلی او ملی کب تھی اور وہ کتنا رسا توشہ خانہ میں کئی س میں کہا جی لے یہ لے جائیں آپ تو یہ انہوں نے پر وہ پیسے جمع گرا کے لے لی اگر ویسے ویچی کوئی نہیں ہونے یہ ویچنے والی کروائی صرف عمران خان صاحب کی ہے اچھا خیر پھر انہوں نے کہا جی پنامہ کے تحت مریم کے چار فلائر تھے نیب اس سے بھی پیچھے آڑ گئے بھائی آپ ثابت نہیں کر سکے آپ نے پاکستان کے قومی خزانے سے کروڑوں روی ضائع کیے لیکن آپ اس پر سے کچھ نہیں نکال سکے تو وہ آپ کر لیتے آپ وہی میرے آپ سے کہا ہے آپ پرانی بارد ریپیٹ کر رہے ہیں آپ اور کچھے کر رہی ہیں امجد خان اور صداقت اباسی سمیت مزید میں دواروں کو پکر کا کاغذات جمع نہیں کرانے دیا گئے کوئی ایسا ہمی دوار نہیں بچا جی جو اس وجہ سے کہ اس کے کاغذات نہ جمع ہوئے ہوں کہ وہ گرفتار ہو گیا تھا تو اس کے کاغذات نہیں جمع ہوا اب سپریم کورڈ میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چیف رسی سے بتائیں جی کون سو ہمی دوار ہیں جن کا کاغذات نہیں جمع کرانے دی گئے تو وہاں پھر آئیں بائیں اور شاہیں شروع ہو ج ہوتی ہے کوئی لسٹ نہیں کوئی نام نہیں کچھ بھی نہیں عمران خان صاحب بھی بس چلو جی پھر انہوں نے کہا جی میں ایک کیسے نکلتا ہوں تو دوسرا کیس دادہ خان صاحب آپ ابھی تک کسی کیس سے نہیں نکلے آپ کے جو کیس ہیں وہ ہم اس وقت بھی بار بار کہہتے رہے ہیں کہ آپ کی جو چند کرپشن کے کیسز ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان میں گرفتار نہ ہو اور آپ نے ان سے گرفتاری سے بچنے کے لیے مطلب سینکڑوں کی تعداد بغیر کرنے کی کام کیا پھر پرچے تو ہوں گے وہ پرچے کی تعداد ج نہیں وہ بڑھتی چلی گئی اور پھر انہوں نے کہا جی حقیقی ازادی کی جمہوریت ہے اور طاقتور کو قانون کتاب کرنا اور کمزور کو عقود لانا جمہوریت ہے بلکل ٹھیک ہے خان صاحب آپ طاقتور تھے آپ پلیس کو پٹرول بم مارتے تھے آپ مسلح لوگ آپ نے اپنے پاس کھڑے کیے ہوئے تھے کوئی آپ کو وارن گرفتاری عدالت کی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے آپ گرفتاری دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور آپ پلیس پر حملہ آور ہو جاتے تھے آپ عدالتوں پر ح طاقتور کو قانون کے نیچے لائے جائے اور ان کا جی ملک میں جنگل کا قانون رائج ہے نگران قومت غیر جانبدار نہیں ہے اور یہ الیکشن کمیشن ہے ہی نہیں عملی طور پر غیر فعال ہے اور نو مئی کو میرے ساتھ ظلم کیا گیا غیر قانونی طور پر پکڑا گیا تو ظلم کیا گیا تو آپ کو غیر قانونی طور پر پکڑا گیا تھا آپ اس کی گرفتاری کو چلنج کر دیتے تھے نا تین سو سے زیادہ مقدمات میں آپ پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جنابی در جا کے وجہ جانے ہیں تو وہ پھر نہیں کرنا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی سازش کو پہ نکاب کرنے پر پیغام دیا گیا کہ تمہاری مجال کیسے ہوئی یہی سائی فر کیس ہے اور آپ نے اس کے بعد پھر امریکہ کے وڑے ترلے کیے پھر آپ نے لابنگ کمپنیاں بھی ہائر کی کہ کسی طریقے سے معاملات سیٹ ہو جائیں جب نہیں ہوئے تو اب آپ جنی ہیں وہ پھر دوبارہ وہ پرانی لین پر چل پڑے ہیں حالانکہ آپ امریکہ سے نکل کے باجوہ صاحب پر آ گئے تھے باجوہ صاحب سے نکل کر آپ جو ہے وہ مودہ � تو یہ میسے میں نے تنزیہ طور پر میں نے کہا ہے معاملہ ان کا ایسا ہی ہے کہ جہاں سے گھوں پھر کہ انہوں نے پھر گاڑی دوبارہ امریکہ کے والی سائٹ پر موڑ لی ہے اور انہوں نے کہا جی فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے اب وہ جو الیکشن والی ہے نا وہ وہ اس سائنس میں آ رہے ہیں کہ فلسطین میں جاری مظالم کی مثال نہیں ملتی عالمی تاکرین سطحیر کو بچا رہی ہیں فلسطین کے مقابلے میں یکرین میں کچھ نہیں ہوا لیکن اس پر واویلہ زیادہ کیا گیا فل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عالمی تاکتیں اسرائیل کو بچا رہی ہے اور اسرائیل آپ کو بچا رہا ہے اسرائیل کی نومیندہ خصوصی نے ایک قوام متعدہ میں آپ کے لیے آواز اٹھائیے امران خان صاحب اب کس کو آپ بے فکوف بنا رہے ہیں جی مطلب پتہ نہیں چلے ان کا یہ حق ہے کہ وہ الیکشن میں کر رہے ہیں تو میں نے جو آپ سیلس کی تھی کہ جناب جی لگا رہے ہیں چلاکیاں تو چلاکیاں جو ہیں وہ اب کب تک لگائی جا سکتی ہے چلاکیاں تو اس طرح ایک ایک ہوتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو ہر وقت بے فکوف نہیں بنا سکتے اب کچھ لوگوں کو کچھ وقت تک کے لیے بے فکوف بنا سکتے ہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے جی اور اب صبح بڑا امپورٹنٹ کیس ہے بلے والا فیصلہ زیادہ امکان جائی ہے کہ جی کل کے دن میں ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بلے کے فیصلے کا فیصلہ یہ فیصلہ کرے گا کہ آگے کیا فیصلے ہوں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی